اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس نصیم شاہ کو پھر پی ایس ایل سیکس کا حصہ بنا لیا گیا مایوس فاس بولر کی دعائیں رنگ لے آئیں پی ایس ایل سیکس کے بقیہ میچس کے لیے چارٹر فلائٹس یو اے روانہ پی ایس ایل سیکس کے بقیہ میچس کا شیڈیول کب جاری ہوگا اہم اپ ڈیٹ پی ایس ایل میں کوئٹا گلیڈیٹرز کے اسکوارڈ میں شامل فاس بولر نصیم شاہ کی دعائیں بل آخر رنگ لے آئی ہیں جنہیں پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچس کے لیے دوبارہ پاکستان سپر لیگ کا حصہ بنانے کی باقاعدہ پرمیشن دے دی گئی ہے اسے قبل کوئڈ نیٹین ٹیسٹ کی پرانی رپورٹ دکھانے کی غلطی کرنے پر نصیم شاہ کو پاکستان سپر لیگ کے باقی میچس سے باہر کر دیا گیا تھا اور انہیں ایس ایلیشن سے ریلیز کر دیا گیا تھا لیکن اب پاکستان کرکٹ بورٹ نے نصیم شاہ کو دوبارہ پری اریویل کوئڈ نیٹین ٹیسٹ کی رپورٹ آ جانے کے بعد دوبارہ ایس ایلیشن میں بھیجنے اور پاکستان سپر لیگ دو ہزار اکیس کے بقیہ میچس میں دوبارہ شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نصیم شاہ کے علاوہ کوئٹ ایک لیڈیٹرز کو بھی بازابتہ طور پر اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے نصیم شاہ کی شمولیہ سے کوئٹ ایک لیڈیٹرز کی بولنگ لائن کو قدر اہستے کام ملے گا جن کے آرڈونڈر اور میڈیم پیسر انور علی پہلے ہی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ جانے کے بعد پی ایس ایلیشن سے بہر ہو چکے ہیں اور کوئٹ ایک لیڈیٹرز جو کے پوائنٹ سٹیبل پر سب سے نچلی پوزیشن پر موجود ہے انہیں حالیہ ٹورنمنٹ میں ہر میچ فینل میچ سمجھ کر کھیلنا ہوگا جنہیں ایک یا دو شکستیں ٹورنمنٹ سے بہر بھی کرا سکتی ہیں پی ایس ایل سکس کے ابو ذیبی میں انکات کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ آج سارا دن چارٹر فلائٹ کی یو ای ملینڈنگ کے حوالے سے اجازت نہ ملنے کی اطلاع پر مایوسی چھائی رہی اور پی ایس ایل کو ایک بار پھر پاکستان میں واپس لانے کی باتیں یا پھر دوبارہ ملتوی کرنے کی باتیں بھی سننے میں ملیں لیکن شام کو بل آخر معاملات تیپ آگئے اور نہ صرف پاکستان بلکہ سعود افریقہ سے آنے والی چارٹر فلائٹ کو یو ای میں لینڈنگ کرنے کی باقاعدہ اجازت مل گئی جس کے بعد پروازیں یو ای کے لیے روانہ ہوئیں جنوبی افریقہ سے آنے والی پرواز میں برادکاسٹنگ کے عملے کے علاوہ کھلاری بھی شامل ہیں اس طرح بعض اطلاعات کے مطابق سرفراز احمد، محمد حسنین، محمد موسیٰ، عمر امین، خالد اسمان اور حماد آزم کو تاحال ویزے نہیں مل سکے تھے جس کے سبب وہ ان چارٹر فلائٹ میں روانہ نہیں ہو سکے جس کے سبب وہ کل بل ترتیب کراچی، لاہور اور لندن سے ممکنہ طور پر یو ای کے لیے اڑان بھریں گے دوسری جانب برادکاسٹنگ عملے اور کھلاریوں کی یو ای اور پھرابوزے بھی پہنچنے کے بعد اگلے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان سپر لی کے بقیہ بیس میچس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا یہ خاصی مبہم صورتحال ہے تہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر پاکستان سپر لی کے باقی میچس کا شیڈیول کا اعلان کر دے گا ایسی صورتحال شاید پوری تاریخ میں کسی ٹاپ لیول کے کرکٹ ٹورنمنٹ میں دیکھنے کو نہیں ملی ہوگی لیکن اس میں سارا قصور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کا بھی نہیں ہے جس میں کوویڈ نیٹین کے پیشے نظر سامنے آنے والے حالات بھی ہیں